ہم نے سفید چنیں بنائی ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے بہت مزیدار بلکل بزار والے زائکے والے ریسپی ہے یہ تو کس طرح بنائی ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبائیں آل کی اپشن کو سیلیکٹ کریں اور فیڈ بیک میں مجھے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے جو نئے آنے والے ہیں وہ بھی چینل سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اینڈ تک دیک اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیا کریں فرینڈز کے ساتھ اور فیملی میمبر کے ساتھ اور لائک کا بٹن دبا دیں آپ کے بالکل پیسے نہیں لگیں گے اور چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے کٹنگ کر کے رکھے ہیں ابو بکر کے لیے کپڑے کچھ پیسز پڑے تھے تو اس کو کٹنگ کر کے رکھا ہے اور کچھ سلائی بھی کیے ہیں جو کہ میں بعد میں کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی تو فرحال میں نے مشین کو روک دیا ہے اور اب چلتے ہیں ہم کیچن میں اور کچھ پکانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا بنائیں گے تو چلیے کیچن میں چلتے ہیں تو جی رات کو میں نے بھگوئے تھے چنے سفید چنے دو کپ چنے میں نے بھگو دیے تھے تو یہ وہی پانی ہے جس میں میں نے چنے بھگوئے تھے تو اس کو میں زائر نہیں کروں گی اسی پانی میں میں بناوں گی کیونکہ یہ پانی جو ہے اس میں ساری طاقت جو ہے وہ اسی میں ہی آگئی ہوگی اس کی اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے جس پانی میں بھگوئیں اسی پانی میں چلیں بنائیں گے تو ابھی ہم نے اس میں پانی ضرورت ہی ڈالا تھا آپ کو تو تقریباً چار گلاس پانی ہے اس میں میں ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ نمک شامل کروں گی فیلحال باقی بعد میں ہم چیک کر لیں گے اور دھنیا پاورڈر ایک چمچ جو ہے دھنیا پاورڈر ڈالوں گی میں اس میں اور حلدی ڈالوں گی آج بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے ہم چنیں لیکن تیز جو ہے وہ بزار والا ہوگا حلدی پاورڈر ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ آپ مرچے ڈالیں گے حسبے ضرورت آپ مرچے ڈالیں جتنی آپ کو چاہیے میں اس میں تقریباً ڈیڑھ چائے کا چمچ مرچے ڈالوں گی کیونکہ ابو بکر کی وجہ سے ہم پھوڑی سی کام کھاتے ہیں تو کلونجی ڈالوں گی تقریباً ایک چھٹکی اور تھوڑا سا زیرا اور یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی پیاس اور لیسن میں نے چھیل دیا ہے کٹ لی ہے پیاس اور یہ میں نے اس میں شامل کر دی دو دک بڑے سائز کے ٹیماتر جو کہ میرے پاس فریز تھے چھلکا اتار کر میں نے ان کو بلکل باریک کٹا ہے یہ بلکل برف بن گئے ہیں گھل جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیئے اور اب میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالوں گی اس میں جی تقریباً کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ میٹھا سوڈا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو اچھا سا ہم مکس کر دیں گے اور بس اب ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے دھیمی آنچ پر یا پھر اگر آپ ککر چلا رہے ہیں تو آپ نے بیس منٹ ککر چلا لینا ہے اور پھر ملتی ہوں آپ سے ککر ہم نے بند کر دیا ہے تو جب تک چلتا ہے ککر اور بنتے ہیں تو ہم برتن دھو لیتے ہیں تب تک ہم برتن دھو لیتے ہیں ہم برتن دھو لیتے ہیں 20 منٹ بعد ککر کھولا ہے ماشاءاللہ بل گئے ہیں چنے ہمارے اور پانی بھی خوشک ہو گیا اس کا تو اب اس میں ڈالیں گے گھیٹ قریباً آدھا کپ کے قریب قریب اور اس کی کریں گے بھنائی اب ہم اس کی بھنائی کریں گے باقی مسالے سے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہنگی تقریباً 6 سے 7 منٹ ہم اس کو بھونیں گے چنے ہمیں بھون لیے ہیں اچھے سے اب ہم اس میں حسب زرورت پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی ہمیں گریوی چاہیے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی مینل ڈال دیا ہے تقریباً اس میں ڈیڑھ گلاس اور اب میں اس میں کسوری میتھی ڈال رہی ہوں تقریباً آدھی چاہی کی چمچ اور آدھی چاہی کی چمچ میں ڈال رہی ہوں اس میں پیسا ہوا گرہ مسالہ اور اس کو میں 10 منٹ کے لیے دم پر رکھ رہی ہوں بھوٹی ہلکی آنچ کرنی ہے آپ نے دم پر رکھنا ہے اس کو تو 10 منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں الحمدلللہ جی چنے تیار ہو گئے ہیں ہمارے تو یہ دیکھیں کیسی لگی آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی تو جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور آل آل کی آپشن کو سیلیکٹ کریں اس کے لیے ویڈیو کو انٹر دیکھا کریں اسکیپ نہ کیا کریں ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں اور اس کے لیے آپ نے فیڈبیک میں مجھے بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو میں بنانے لگی ہوں روٹی آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ